وَبِاللَّهِ مِنْ شَيْطَانِ الْعَيْنِ رَجِيمِ آج کی حدیث ایک نیایت ہی مہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قیامت میں جو انسان جہنم میں جو لوگ جائیں گے وہ جلتے رہیں گے دوبارہ ان کا جسم بنتا رہے گا اور وہ جلتے رہیں گے تو اس سلسلے میں سوال ہے قرآن حفظ ابن غیاس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا حفظ ابن غیاس کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام یعنی مکہ میں تھا اور اس زمانے کا سب سے بڑا زندیق اور جہریہ لائق ابن عب العوجہ تھا جو کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر بھی اپنے اظہارات اور اپنے خیالات کا اظہار کرتا تھا یسعلو عبا عبداللہ علیہ السلام وہ امام جعفر صادق علیہ السلام پر اعتراض کرتا ہے اور آپ سے یہ سوال کرتا ہے اللہ کے اس بیان کے اوپر سورہ نسا کی آیت نمبر چھپن میں آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید اشارت فرماتا ہے جب آگمر ان کی خال جل کے ختم ہو جائے گی بدلناہم جلودا آخر تو ہم دوبارہ ان کے بدن سے ایک نئی خال چڑھا دیں گے غیرہا لیدوخ العذاب تاکہ وہ عذاب میں مفتلا رہیں ابن ابی لوجہ کہتا ہے ما دنب الغیر اے مسلمانوں کے پیشوا اور امام اس خال کو جس نے گناہ دیا تھا اس کو جلانا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ خال جو دوسری والی اوگی ہے اس کے بدن پر جمع ہے اس کے بدن پر اس کو اللہ صالح کیوں عذاب کرے گا اس کا کیا گناہ ہے امام علیہ السلام نے فرمایا وَيْحَقْ هِيَا هِيَا وَهِيَا غیرہا وَآئَوْ تُجھ پر وہ خال یہی ہے اور یہ وہی خال ہے بس یہ ہے کہ دیکھنے میں یہ الگ ہے یعنی امام علیہ السلام برمانا جاتے ہیں کہ جو خال جلی تھی اسی کو دوبارہ خدا نے زندہ کر دیا دیکھنے میں یہ دوسری خال ہے لیکن یہ وہی ہے کچھ شخص نے سوال کیا قَالَ فَمَثِلِّ فِي ذَلِكَ شَيْن مِنْ عَمْرِ الدُّنْيَا اے مسلمانوں کے پیشوا آپ مجھے مثال کے ذریعے سے سمجھائیں اسی دنیا میں کوئی ایسی چیز کی مثال دیں کہ جو بدلتی ہے لیکن خود وہی رہتی ہے امام نے فرمایا نعم ہاں میں بتاتا ہوں اَرَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ لُبْنَةً فَكَثَرَهَا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایک آدمی ایک اینٹ لیتا ہے اور اس اینٹ کو توڑ دیتا ہے سُمَّ رَدَّهَا فِي مَلْبَنِهَا اس کے بعد دوبارہ اس کو پانی میں بھگا کر گارے میں تبدیل کر کے بھٹے میں ڈال دیتا ہے وَحِيَا اور یہ اینٹ دوبارہ پھر سے نہیں ہو جاتی ہے جبکہ وہی ہوتی ہے امام علیہ السلام اس آیت کے ذہل میں یہ فرمانہ کہتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بار سزا کے بعد اس کا اثر ختم ہو جائے بلکہ کسی کا نام خالدینہ فیہا ہے یا عابدینہ فیہا ہے کہ انسان کا بدن جلتا رہے گا اور دوبارہ وہ بدن پھر سے نشون ماں پائے گا فورا اور دوبارہ عذاب اس سے جاری ہوگا یعنی اللہ کے عذاب میں ذرا سی بھی محلت نہیں ملے گی لہذا ہم سب کو عذاب الہی سے محفوظ رہنا چاہیے اور اس کے لئے نیک عمال انجام دینا چاہیے گناہوں سے بچنا چاہیے اور واجبات کو انجام دینا چاہیے والدین اور عزا وقارب اور تمام انسانوں کے سائیں اچھا رویہ اور سلوک رکھنا چاہیے اہلِ بیت ساہرین علیہ السلام کی محبت یقینا ہم سب کو نجات دے گی لیکن غوایتوں میں وارد ہوا ہے کہ اہلِ بیت علیہ السلام کی محبت ضرور نجات دے گی لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کھلن کھلا جھرلے سے گناہ نہ کرتے ہوں اور خداوند عالم کے سامنے خداوند عالم کے سامنے اکڑ کے کھڑے نہ ہو بلکہ اس کے سامنے سر جگائیں بلکہ اس کے سامنے نادم ہو غلطی سے گناہ ہو جانا الگ بات ہے اور جعنبوش کے گناہ کرنا الگ بات ہے اس کے باوجود بھی اگر غلطی سے نہیں بلکہ جعنبوش سے بھی کسی سے گناہ ہو جائے تو توبہ کرے تمام علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ عذاب جہنم خطرناک ہے لہذا عذاب جہنم سے انسان کو جرنا چاہیے اور قرآن بھی کہتا ہے خود بھی بچاؤ خود کو جہنم سے اور اپنے اہل وعیال کو اس لیے کہ جہنم کا ایندن خود انسان بنتے ہیں عاظن اللہ من شرور انفسنا انشاءاللہ والمستعان اہل بیت تارین ہماری شفارت کریں اور یقینا انشاءاللہ اگر ہمارے عمال نیک رہے تو ہمیں جہنم کی طرف کوئی نہیں لے آ سکتا لیکن پھر بھی خطرے کو نظر میں رکھنا ہر عقل من انسان کی عادت و فطرت ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس حدیث کو میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ حدیث کتاب شریف احتجاج تبرفی جلد دو صفحہ نمبر جو ہے اس کا وہ دو سو چھپن ہے یہ کتاب جو ہے علامہ ابی منصور احمد بن علی بن عبی طالب سبرسی نے لکھا ہے کہ جو شٹی صدی حجری کے عالم ہیں اور اس حدیث میں اس کتاب میں معصومین علیہ السلام کی گفتگو اور ان کے استعدالات کو ذکر کیا گیا ہے انشاءاللہ کتاب پڑھئے کتاب سے فائدہ اٹھائیے اور ترقید دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صل على محمد وآل محمد